اگر آپ اپنی لائف میں کوئی دکھ مسیوت کسی پرکار کی پریشانی کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اگر ایسا ہے پریو تو آج کا جیوچن آپ کے لیے ہے کیونکہ میرے پریو بہن اور بھائیو جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کی نیب دیکھتے ہیں کہ بہت ست رونگ ہونی چاہیے تان جو یہ گھر سالوں تک ٹکا رہے اور اسی طریقے سے جب ہم کسی اچھے پیڑ کو دیکھتے ہیں اور اس کو اچھے فل فل دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واو اس کی جو جڑے ہیں اس کی جو روٹس ہے وہ کتنی مجبوط ہے بلکل میرے پریو بہن اور بھائیو اسی پرکار جب ہم کسی انسان کو اچھے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں کتنی ترقی کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واو اس کا فاؤنڈیشن کتنا مجبوط ہے میرے پریو انسان کا فاؤنڈیشن کیا ہوتا ہے اس کا کلچر اس کی ہمت اس کا حوصلہ اور اس کی سپیرچل لائف یہ سب کچھ ایک مجبوط ہماری جو جڑے ہیں یہ جڑے کہلاتی ہیں اور اس سے ہی ہم مجبوط بنتے ہیں لیکن میرے پریو بہن اور بھائیو انسان کی ویلیو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن اگر آپ کی لائف میں کوئی دکھ درد پریشانی کوئی سمسیا آتی ہے آپ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور آپ بستر پہ لیٹ گئے تو وہ سمسیا کا حل نہیں ہے آپ اٹھیں آگے بڑھیں تان جو وہ جو سمسیا آئی ہے آپ اس کا راستہ بھی نکال پائیں گے اگر آپ گرے رہو گے تو آپ اور بھی زیادہ مسیبتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سو میرے پریو بہن اور بھائیو جیسے آپ پرمیشن کے بچنوں میں مضبوط ہوتے ہیں اور وہ بچن آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر اپنی ہر پریشانی کو اپنی ہر اسفلتہ کو ایک چیلنج سمجھ کے لوگے اور اپنی لائف میں آگے بڑھو گے تو یقیناً آپ نا کامجاب کبھی نہیں ہو سکتے آپ جب رنگ بوکس میں ایک بوکسر کو دیکھتے ہیں کہ وہ گر پڑتا ہے اور اگر وہ گرا رہا تو اس کی ہار ہے اگر وہ گر کے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اس کی ہار نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر آپ پریشانیوں میں دکھوں میں گرے رہے آپ پریشان ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے رہے آپ اپسٹ ہوتے رہے اپنی لائف میں تو اس کا وہ حل نہیں ہے آپ اٹھئے اپنی لائف میں آگے بڑھئے پرمیشر کے بچنوں میں جیسے آپ مجبوط ہیں ویسے ہی اپنی لائف میں بھی مجبوط بنیے جیسے کہ بائبل میں دو گھروں کا جکر کیا گیا ہے ایک وہ گھر جو چٹان پہ بنا ہے اور ایک وہ گھر جو ریت پہ بنا ہے ہوا آتی ہے آندھی آتے ہیں دفان آتے ہیں تو جو گھر چٹان پہ بنا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے لیکن جو ریت کا بنا ہوتا ہے وہ گھر دہ جاتا ہے وہ گر پڑتا ہے اسی طریقے سے میری پریو بہن اور بھائیو ہماری لائف میں دکھ آتے ہیں سکھ آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں کمزوریاں بیماریاں ہر چیز آتی ہے لیکن اگر ہمارا ہمت اور ہمارا حوصلہ ہمارے اندر بلند ہے تو ہم کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے ہم ہر چیلنج کو ہس کے سبکار کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں سو میرے پریو بہن اور بھائیو آپ کو مجبوط چٹان کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے اپنے پروار کو بنانا ہے اور اپنے آپ کو مجبوط چٹان کی طرح بچنوں پہ بھی آپ کو ستھر رہنا ہے اور وشواس کرنا ہے اور تان جو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکے اور کامیابی کو حاصل کر سکے سو میرے پریو بہن اور بھائیو آگے بڑھئے پیچھے نہ ہٹنا جھکنا نہیں ہے اور نراش نہیں ہونا گرے نہیں رہنا اپنے پاؤں پہ اٹھ کھڑے ہوئی ہے اور آگے بڑھئے ہالیلویہ یہ بچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کا یہ ٹوپک میں آپ کا دھنیا واد کرتی ہوں کہ آپ ان بچنوں کو جب سنتے ہو پرمیشر کے ہمت اور حوصلہ دینے والی باتیں جو بائیبل میں درج ہے جب آپ ان پر چلتے ہو منن کرتے ہو تو جکیناً آپ گرے نہیں رہتے آپ سٹرونگ بنتے ہو اور آگے بڑھتے ہو آپ سب کو جائے مسیح